اسلام علیکم میری یوٹیوب فرنڈز اینڈ فیملی امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے کیریئے سے ہوں گے لپاک آپ کو دنیا جہاں کی تمام خوشیاں عطا فرمائے تو آج کی چھوٹی سی دعا کے ساتھ ہم کریں گے اپنا ویلوگ کا آغاز تو جیسا کہ آپ سامنے لیسن دیکھ رہے ہیں اگر آپ اپنے ٹوٹے ہوئے نیلز کی وجہ سے پریشان ہیں آپ کی نیلز جو ٹوٹ رہے ہیں کمزور ہو رہے ہیں ان کی گروتھ اچھے سے نہیں ہو رہتے یہ لیسنگ جو ہے ہماری نیلز کی گروتھ کے لیے بہت ہی اچھا اور افیکٹیو ہے اور یہ ہماری نیلز کی گروتھ کو بڑھانے میں مدد کرے گا تو آج میں آپ کو ایک کمپلیٹ ریمیڈی آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے اس کو یوز کرنا اور اس کا کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے تو چلے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو فرس ٹیپ جو ہے کہ ہم نے اپنی نیلز کو اچھے طرح سے جو ساف کرنا اس کو کلین کرنا تاکہ اس میں جو ڈسٹ بغیرہ فسی ہوئی ہے وہ نکل جائے اور جو نیلز ہیں وہ بلکل وائٹ ہوئے سب سے پہلے میں نیم کرم واتر لیے ٹھیک ہے باؤل میں اور ہاف لیمون میں نے یہاں پھلی ہے اس کو میں اس میں اچھے سے نچوڑ دوں گی لیمون جو ہمارا ڈرٹ کو دور کرے گا اور ان کو کلین کرنے میں ہماری مدد کرے گا نیلز جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو اچھے سے کلین ہو جائیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈی سب سے پہلے آپ کو ملے جی تو اب ہم اپنی نیلز کو اس پانی میں نیم گرم پانی میں اچھے سے پانچ منٹ تک ڈپ کر کے رکھیں گے پانچ منٹ تک ہم نے ان کو اچھے سے ڈپ کیا ہے اور یہ کافی کلین اور ساف ہو چکے ہیں اب ہم ٹیشو کی مدد سے اپنی نیلز کو جو اچھے سے خوشک کر لیں گے جی تو سیکنڈ سٹپ جو ہے ہمارا ہم نے لیسن میں نے یہاں پر چھل کے پہلے سے رکھا ہوا تھا اس کو اب میں درمیان سے کٹ کروں گی ٹھیک ہے کٹ کرنے کے بعد اس طرح کی یہ کلی لے کے اس کو میں اپنے نیلز پر جو رب کرنا ہے تمام نیلز پر اچھے طرح سے جی تو میں نے تمام نیلز پر جو ہے وہ لیسن کو اچھے سے رب کر لیا رب کرنے کے بعد آپ نے اس کو ٹین سے فیفٹین منٹ تک اپنے نیلز پر لگا رہنے دانا اس کو اچھے سے خوشک ہونے دن ہے ٹین سے فیفٹین منٹ تک کے بعد ہم اپنے نیلز کو جو وہ سیمپل واتر کے ساتھ اچھے سے واش کر لیں گے ٹھیک ہے اچھے سے واش کرنے کے بعد اس کو میں ڈرائ کر لوں گی جی تو سٹپ نوبر 3 ہے ہمارا جی آلیو آئل یہاں پر میں لیا آلیو آئل اس کو کوٹن کی مدد سے یا ٹیشو پیپر کی مدد سے میں اس پر اپلائے کروں گی تھوڑا سا اور اس کو نیلز کے اوپر لگاؤں گی جی تو نیلز پر اپلائے کرنے کے بعد میں اس کو سرکڑ اور مشروعین کا مساج کروں گی اچھے سے ٹھیک ہے تین سے چار منٹ تک ہم نے اچھے سے اس کا مساج کرنا ہے جی تو مساج کرنے کے بعد ہم نے اس کو جی اسی طرح سے لگا رہنے دینا اپنے نیلز پر تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد اپنے ہند واش کر لیں یہ جو آئل ہے ہماری نیلز کو اچھا سا موسٹرائز پروائیڈ کرے گا جو ہمارے نیلز ڈل اور ڈرائ ہو کے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی جو نیل گروہ تھے بہت اچھی ہوگی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری آج کی یہ رحملی پسند آئی ہوگی اور اس سے پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے اللہ حافظ